السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور وہ نصیحت بہت اہم ہوتی ہے تو بیٹے کو کان لگا کر سننا چاہیے اور اگر باپ بہت عظیم ہے عظیم الشان ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نصیحت اتنی قیمتی بن جاتی ہے سیدنا حسین نظی اللہ عنہ اپنے بیٹے امام زین العابدین کو نصیحت فرما رہے ہیں ذرا غور سے ان نصیحتوں کو سنیے اور سن کر ان کو خود بھی ذہن میں رہیے اور اپنے بچوں کے ذہن اور دماغ میں ان کو اتارنے کی کوشش کیجئے وہ نصیحتیں بڑی قیمتی ہیں ان میں پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کی ہے کہ بیٹا کسی فاسق اور فاجر پر کبھی بھروسہ مت کرنا وہ تم کو چند لقموں کے بدلے میں بیش دے گا چند لقموں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فاسق اور فاجر کو یہ امید ہو گئی کہ فلا آدمی جو میرے ساتھ رہ رہا ہے اگر میں اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کروں گا اگر میں اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ کروں گا بدہدی کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے تھوڑا سا نفع مل جائے گا چھوٹا سا فائدہ مل جائے گا تو وہ اس نفع کے چکر میں آپ کو بیش دے گا آپ کو دھوکہ دے دے گا آپ کے ساتھ بدہدی کر دے گا اس لیے فاسق اور فاجر کے ساتھ رہنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے نمبر دو حضرت حسین نضی اللہ عنہ نے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا کہ بیٹا کنجوس پر کبھی بھروسہ مت کرنا کیونکہ کنجوس آدمی تمہیں اس وقت دھوکہ دے گا جب تم کو اس کے مال کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ہمارے معاشرے میں پیسے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن دل والے نہیں ہوتے ہیں اللہ رب العزت اگر ہمیں پیسہ دے تو ہمیں دل بھی رکھنا چاہیے حضرت حسین فرما رہے ہیں کنجوس کے ساتھ ہرگز مت رہنا نمبر تین حضرت حسین نضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا جھوٹے آدمی کے ساتھ بھی مت رہنا اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ دور کی چیز کو پاس اور پاس کی چیز کو دور بتائے گا یعنی وہ تمہارے پاس آئے گا جو چیزیں نہیں ہو رہی ہوں گی وہ تمہیں بتائے گا اور جو ہو رہی ہوں گی وہ تمہیں نہیں بتائے گا اس کے نتیجے میں تم دھوکے میں پڑ جاؤ گے اور تم اپنے لئے کوئی پلان نہیں بنا پاؤ گے تم اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تے کر پاؤ گے تم اپنے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان فرق نہیں کر پاؤ گے چوتھی نصیت یہ فرمائی کہ بیٹا بے وقوف آدمی کے ساتھ کبھی مت رہنا بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ارشاد فرمایا کہ اگر تم بے وقوف کے ساتھ رہو گے تو بے وقوف آدمی تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن چونکہ وہ بے وقوف ہے وہ اپنی بے وقوفی میں بجائے فائدہ پہنچانے کے تم کو لقصان پہنچا دے گا اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور پانچویں بات یہ فرمائی بیٹا قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ کبھی مت رہنا قطع رحمی یعنی جو لوگ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے یہاں رشتوں کا پازہ لحاظ نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ رہنے کو بھی منع کیا اور وجہ ارشاد فرمائی سیدنا حسین نضی اللہ عنہ کہ میں نے قرآن پاک میں تین جگہ تین جگہ قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتوں کے توڑنے والوں پر لانت دیکھی ہے اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ایک باپ کی عظیم الشان باپ کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو اور اسی روایت میں مذکور ہے بیٹا ان لوگوں کے ساتھ رہنا بھی مت ان لوگوں کے ساتھ چلنا بھی مت اور ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی سنگت اور صحبت بھی اختیار مت کرنا اللہ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں بھی یہ بات سمجھائے اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ